تو پھر سمجھ آئی کہ زیادہ نازم نخرے سے ہٹو بچو سے تو بندہ بڑھا نہیں نہ ہوتا میں نے کہا تھا کہ میرے آنے پر نعرہ نہ لگائیں بیٹھے رہیں لوگ اور بات سنیں اس لیے کہ ہم جو ہیں ہمیں پتہ ہے اس کا تو یہ دو چار پانچ منٹ کے نعرے کوئی چلو تھوڑا سا سادات کے لیے بزرگوں کے لیے تو چلو ہوا لیکن ہم جو ہیں ہمیں پتہ ہے لہٰذا کچھ ضروری نہیں ہوتا لوگ بیٹھے بھی رہے ہیں ویسے بھی جو پہلے آیا ہے وہ زیادہ عزت والا ہے تو جو پہلے سے آئے ہوئے ہیں ان کو تکلیف کم سے کم ہونی چاہیے حضرت کا میں بڑا قلبی طور پر چند ایک لوگ ہیں ہم تو بڑی مشکل سے کسی کا ذکر کرتے ہیں کنجوسی پائی جاتی ہے میں ان کا بڑا دیری ناکی عزت مند ہوں اور جب میں عیدگہ شریف حاضر ہوتا ہوں تو میں باہر ان کے مزار پر دیر تک بیٹھتا ہوں اور ان کے خوشبو مجھے محسوس ہوتی ہے بس یہ کچھ لوگ تھے دن کی وجہ سے زمین روشن تھی اور روشن رہے گی انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی یادگاروں کی حفاظت فرمائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان کے فیوزات سے مالہ مال فرمائے میرے بھائیو حضرت عویسے کرنی رضی اللہ تعالیٰ انہوں کا عنوان ہے قرآن مجید نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہر نماز میں نہ ہم رستہ تلاش کریں رستے کی دعا مانگیں اہدن السراط المستقی آپ تھوڑا سا کبیس آیت پہ گوھر کریں تو آپ کو یہ ایک نیا زاویہ بھی دکھائے گی اے اللہ ہمیں نیک لوگوں کے رستے پہ چلا دے ادھر دیکھیں میری طرف یہ موبائل والے ساتھی تھک جائیں گے آپ اتنی دیر پکڑے رہیں گے تو ویڈیو والے دوست کئی نمبر لے لیں وہ دے دے گا آپ کو بعد میں ویسے بھی تصویر اتنی ضروری نہیں جتنی ہم نے سمجھ لی ہے پس ضرورت کے لیے جائز ہے اس کو اسی درجے میں رکھیں جو اس کا درجہ ہے قرآن مجید کہتا ہے کہ آپ ہر نماز میں یہ دعا مانگیں اہدن السراط المستقی یا اللہ ہمیں سیدھے لوگوں کے رستے پہ چلا مانگتے ہیں آپ دعا یا اللہ ہمیں سیدھے رستے پہ چلا کون سا رستہ سراط اللہ زینہ ان امتہ لے ان لوگوں کے رستے پہ چلا دے جن پر تُو نے انعام کیا آپ میری بات کو سمجھئے گا میں کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں اس آئے کریمہ کی روشنی میں کہا اہدن السراط المستقیم اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پہ چلا سراط اللہ زینہ ان امتہ لے ہم جو ترجمہ میں آیت کا کرنے لگا ہوں یہ میرا ذاتی نہیں ہے یہ علامہ اسمالکی رحمت اللہ علیہ کا ہے وہ کیا کہتے ہیں وہ فرماتے ہیں سراط اللہ زینہ ان امتہ لے ہم اے اللہ ہمیں ان لوگوں کے رستے پہ چلا اب پھر درہ گوھر کرنا یہ نہیں فرمایا کہ یا اللہ ہمیں ان لوگوں تک پہنچا دے دعا کیا ہے کہ یا اللہ چلو اس گلی سے گزار دے جس گلی سے گوھس آزم جلانی گزرے تھے ہمیں بسنا وہ گلی پھر سمجھے میری بار اس رستے پہ چونکہ وہ رستہ جس گلی میں وہ گزرتے تھے وہ سیدھا جنت کا راستہ ہے وہی حق کا راستہ ہے اے اللہ ہمیں اس سڑک پہ چڑھا دے بس ہمیں بھی اس روڑ پہ چڑھا دے جس روڑ پہ ہمیں بھی اس روڑ پہ چڑھا دے جس پہ گریب نواز ہندل ولی خاجہ مینو دین اجمیری چلتے جس پہ حضرت شیخ شہاب الدین سوروردی چلتے تھے جس پہ امام احمد رضا فاضل بریلوی چلتے اے اللہ ہمیں اس رستے پہ رستہ رستہ منزل کا سوال نہیں ہے اس آیت میں آپ روز رستہ مانگتے ہیں کہ چلو وہ گلی ٹھیک ہے اس گلی پہ اس سڑک پہ آ جائے اس آیہ کریمہ کی روشنی میں اگر آپ حضرت خاجہ ویسے کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیات کو پرکھے نہ تو خاجہ ویسے کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بظاہر حضور تک پہنچے نہیں لیکن ان گلیوں میں رہے جو گلیاں میرے مصطفیٰ تک جاتی تھی ان رستوں میں رہے ہمیں نہ پہنچنے کا بڑا شوق ہے دیکھنے کا بڑا شوق ہے اوہ بھائی یہی بہتر ہے کہ پردوں میں وہ پردہ پوش رہے وہ اگر پردے اٹھا دے تو کسے ہوش رہے حکم یہ دیا گیا ہے کہ اللہ سے ڈھرو ایمان والو اور سچوں کی سنگت اختیار کرو اس آئے کریمہ کے تحت بھی تمام مفسرین نے یہی لکھا ہے کہ تم اچھے لوگوں کے رستے پہ چلو کیا کرو وہ جو ہمیں شوق ہے نا اب تو خیر زیارتوں کی پٹاری کھلی ہوئی ہے اب تو لوگوں کو زیارت ہوتی ہے وہ ساتھ فیس بک پہ بھی جاتی ہے کرامت آتی ہے تو وہ سی دی پبلیشر کے پاس جاتی ہے اور لوگوں کا دل کرتا ہے مجھے چھیڑوں سئی پندرہ ٹھانہ کرامتیں تیار ہیں جیڑے محرم راز حقیقت دے او تے راز حقیقت کھول دے نہیں اے جنا ویکھیا نہیں یو کرن گلہ جنا ویکھ لے آؤ تے بول دے ہی نہیں اے جنا ویکھیا نہیں یو کرن گلہ جنا ویکھ لے آؤ تے وہ کہاں بات کرتے ہیں صاحب حضرت یا ویسے کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے حالات پر زیادہ مواد کتابوں میں ملتا ہی نہیں میری بات پر توجہ کریں آپ ایک وقت میں ایک ہی کام ہو سکتا ہے زیادہ مواد ان کے حالات پر اس کی ایک بہت بڑی وجہ ہے کچھ لوگ مجلسوں میں رہتے ہیں محفلوں میں رہتے ہیں ایک صاحب کہتا ہے میں بھی ان سے ملاؤں دوسرا کہتا ہے میں بھی ملاؤں تیسرا کہتا ہے میں بھی ملاؤں چوتھا کہتا ہے بھئی وہ ملتے جو رہتے ہیں آتے جاتے جو ہیں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ملنا پسند ہی نہیں کرتے کہنے ایسی کسی دے کوجی بھی نہیں لگ دے تنا کو ساڑا دردی وہ خدا رسول کی یاد میں الگ تھلگ جب وہ کسی سے ملے ہی نہیں تو کسی کو ان کا واقعہ کیسے یاد ہوگا جب ملاقاتیں نہیں ہوئیں تو ان کی باتیں کیسے یاد ہوں گے بڑی مقصوص لوگوں سے حضرت ایسے کرنی رضی اللہ تعالیٰ نوکرن کے رہنے والے تھے دور رہ کے ہم لوگ نہ دور یہاں سے آواز دیتے ہیں کہ یا رسول اللہ کچھ سبب لگ جائے تو ہم مدینہ شریف آذر ہو جائیں میرے حضرت صاحب رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے جو دور رہ کے بھی نبی پاک کی صحیح بات مانے نہ مصطفیٰ کریم اسے وہیں دیدار عطا کر دیتے شرطی ہے کہ مانے صحیح کر کے دور رہ کے دلیل کیا ہے حضرت ایسے کرنی تو پاس رہے ہی نہیں لیکن محبوب کے طریقے پر صحیح کر کے عمل کیا نبی پاک علیہ السلام کی سنت پر صحیح کر کے عمل کیا حضور کی باتوں کو صحیح کر کے مانا قریب نہیں تھے کرن میں تھے دور تھے لیکن میرے معبوب نے بٹن کھول کے یمن کی طرف چیرہ مبارک کر کے ٹھنڈی سانس لے کے فرمایا ادھر سے نہ مجھے رب رحمان کی خوشبو آتی ہے ادھر سے مجھے رب رحمان کی خوشبو آتی ہے بھئی تو بات مان تو جہاں بھی ہے ابھی میں اپنے ایک دوست کو سمجھا رہا تھا کہ خوش آمد اور ہوتی ہے اور محبت اور ہوتی ہے لوگ بڑی کھل کے خوش آمد کر دیتے ہیں لیکن سمجھا رہی ہوتی ہے کہ جو کہہ رہا ہے نا اس کی باڈی لینگویج اس کا ساتھ نہیں دے رہی غلط کہہ رہا ہے جھوڑ بول رہا ہے یہ جو کہہ رہا ہے نا یہ خوش آمد ہے لوگ کام لینے کے لیے نہیں بازوں کار بڑھا چڑھا کے چھوٹے بندے کو نہیں بندہ بڑھا چڑھا بیٹا تو تو آئی بڑھا دلیر جا میرا پتر باگ کے تو یہ تریف نہیں ہو رہی یہ خوش آمد ہے وہ بھائی خوش آمد اور محبت میں کچھ لوگ سامنے آکے بڑی خوش آمد کرتے ہیں پر محبت نہیں کرتے بڑی خوش آمد قرآن پڑھ کے دیکھیں قرآن پڑھ کے دیکھیں وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ وَآمَنَّ بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِي وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ محبوب تیرے سامنے آکے لوگ کہتے ہم اللہ پر آخرت پر ایمان لائے تیرے سامنے آکے کہتے پر محبوبہ یہ ایمان والے اللہ کہہ رہا ہے یہ ایمان والے ایک نے سامنے آکے اچھے تلفز سے کلمہ پڑا ہے پر اللہ فرماتا ہے محبوب یہ ایمان والا اور ایک دور یمن میں بیٹھے ہیں ظاہراً ملنے بھی نہیں آئے لیکن محبوب نے ٹھنڈی آہ لے کے فرمایا یار مجھے رب رحمان کی خوشبو آتی تو گھر اس کی ڈلیل مسند امام محمد بن امبل کے ایک مضبوط عدیس پڑھ دوں تاکہ بعد یاد رہے حضرتِ ماز بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی پاک نے مجھے یمن کا گورنر بنایا جب میں جا رہا تھا نا اللہ کے حبیب نے مجھے کئی نصیحتیں فرمائی ان میں سے ایک بات حضور نے یہ فرمائی کہ یاد رکھنا جب بندہ اللہ اسے ڈڑتا ہے تو اللہ اس کی مدد فرماتا ہے یہ حضور نے نصیحت فرمائی فرماتے ہیں جب میں رخصت ہونے لگا ادھر دیکھیں میری طرف سارا پروٹوکول پیروں کا ہی رہ گیا ہے مریدوں بیچاروں کا بلکل ہی ختم ہو گیا حالانکہ جو صاحبِ نسبت جو درویش وہ میں کبھی کبھی سوچنے لگ جاتا ہوں میں لاہور میں تھا پرس ہو تو مجھے ایک صاحب نے رکا دے دیا کہنے لگے دی اس مرید کو سمجھیں اس نے لکھا ہوا ہے اپنے رکشے کے اوپر کہ یہ میرے پیر کی دعا ہے اب پیر کی دعا سے رکشہ تو نہیں نہ ملتا تو میں نے کہا چالی یار اس کی محبت ہے جو اس کا دل کرے لکھے تو میر بانی کار لکھنے دے کیا کیا جا سکتا ہے